بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی دور کریں آمین سم آمین اور اسی کے ساتھ جو ہے آج بہت بڑی خوشی ہے جو کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو ابھی گھر کا کام مگر ہے جو ہے میں نے نمٹا لی ہے تو بس ابھی چلتے ہیں ہم گھر دوننے کے لیے جو کہ ہم رینٹ پہ گھر لے رہے ہیں کیونکہ ادھر لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ کہ آزان کا ٹیوشن اسکول وہ بھی ہمیں بہت زیادہ دور پڑتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتے ہیں ہم ویلیج کی سیٹ رہتے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم شہر کی سیٹ رینٹ پہ جو ہے گھر لے لیں اپنا تو بس یہ کہ ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ سب نے بھی ہمیں ایڈوائز دینی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بس یہ کہ ابھی ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا شہر کی طرف پورا ارادہ یہ لیکن ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ادھر کا کیا حساب کتاب ہے اگر سمجھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے اور آپ سب کی ایڈوائز ہے جو بھی آپ ایڈوائز دیں گے انشاءاللہ وہی کریں گے تو ابھی چلتے ہیں بس میں نے گھر کا کام سارا نمچالی ابھی تیاری کرتے ہیں اور چلتے ہیں بس وہاں دھولی دیوں اور چادر لیتے ہیں اور پھر رس نکلتے ہیں گھر دیکھنے کے لیے جو اسے کیا آپ کو بتایا تھا پہنچ کے ہم تو ایک کمرہ جو ہے یہ ہے ابھی آواز گنجری ہے میری در کیونکہ سمان بغیرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اور جو ہے دوسرا کمرہ یہ ہے یہ بھی اتنا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ کچن اور یہ سین پورا بند گھر ہے بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیٹھک گیسٹ روم اور واش روم جو ہے یہ سا بنا ہوئے ہیں برتند ہونے کے لیے اور یہاں پر واش پیسن وہاں پر موٹر لگی ہوئی ہے اور گیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کچھ تو ابھی تو یہ دیکھ لیے گھر دیکھتے ہیں پھر جو دی ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں گے تو ابھی جو ہے بینگن مانگوائیں بینگن کسی فرمائن سے مگا ہے ہمارے بھیمان آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بینگن کا برتھا جو ہے ہمیں کھلائیں تو ابھی جو ہے ہم بینگن کا برتھا بنانے لگیں اور ساتھ میں جو ہے میں نے کہا ہے ان کو بھی رکھ دیتی ہوں میں تنور پہ اور سسٹم بھی میں نے تنور پہ کر دی ہے تنور جلا بھی دی ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کا دوپیر کا ہی کھانا ہو رہا ہے ابھی تو کیاں میں چھاؤں ہے صبح کا ٹائم ہے تقریبا ہمارے لئے تو دوپیر ہی ہونے والی ہے ابھی ہمارے مہمان پہنچے ہیں انہوں نے سمجھیں ناشتہ بھی کرنا اور دوپیر کا کھانا بھی ہو جائے گا ان کا تو یہ ابھی گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو وہ آئیں ہمارے گاؤں سے مہمان صبح کی جو وین آتی ہے نا تو اس پہ وہ آئیں تو ہمارے تنور جو ہے نا جلا دی ہے دیکھ سکتے اور تنور پہ جو ہے نا میں اس طرح سے یہ رکھ دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں آٹا بھی گھون لیتی ہوں ہم نے بھی نہیں بنایا ہم نے کافی ٹائم ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا ہم نے لاش تائم دینگن توافر ہی بنایتے ہم نے جی جی اس کے بعد پھر نہیں بنایا اس کے بعد برتھا تو وہ تو توافر آئی تھے نا یہ برتھا ہم کافی دنوں کے بعد تھا رہے ہم نے کھایا تھا آج ہا رہے ہیں انشاءاللہ میں مانا کے ساتھ ہم بھی کھائیں گے تو ابھی جو میں ان کو برتھا مزیدار بنتا ہے مزیدار بنتا ہے جی تو یہ ہے کہ دوپیر زیادہ دھوپ نہیں ہے اگر دھوپ ہوتی نا تو پھر تو مجھے نہ روڈی بنتی اور نہ ہی آنٹی بنتی پھر مجھے سلنڈر بھی بنانا پڑتا تو اس پہ تنور پہ جو ہے اچھا بن جاتا ہے نا برتھا تو بسم اللہ الرحمن جاتا ہے احتشام جو ہے نا ان کو پلٹ دیں گے اور میں چلتی ہوں بھی آٹا گھونتی بھی تیار ہو تو پھر ہمارا تنور بھی تیار ہو جائے گا اور جل آ اس کو پھر روٹی بنا لیں گے ضائع نہ ہو نا اس کا صحیح یہ بھی آئیے بھی اس کی آگ بھی کام آگئی ہے جو جو مہمان ہمارے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ویڈیو میں نہیں آتے تو اس وجہ سے ان کی ویڈیو نہیں بنا رہے بلکل بھی خانہ تیار کرنا ہے اور کیونکہ انہوں نے پھر جانا یہاں سے شاپنگ کرنے کے لئے کہیں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا بس جلدی سے جو ہے میں کھانا کھلا دوں پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے پھر شام کو شاید یہ گھر کی روانگی پہ بھی ہے واپس گھر چلے جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے میں جلدی جو کہ ایک سسٹر نے جو کھلونے آزان کو بھیجے تھے تو وہ سسٹر کا بہت شکریہ میں کرتی ہوں آزان سارا دن نینی سے ماشاءاللہ سے جو اپنا ٹائم سپین کرتا رہتا ہے اور آزان آج تو اتوار ہے آج تو چھٹی آزان کی ٹوشن کی بھی جب یہ تھک جاتا ہے نا اپنے ملک کھیلنے سے کھلونوں سے تو پھر کیا کرتا ہے یہ اسی ڈبے میں جو ہے نا سامان کو اپنا پیک کر کے صحیح تحیقے سے جو یہ رکھ دیتا ہے پھر کہتا ہے اس کو ممہ بابا اس کو اپر رکھ دیں اس کو رکھ دیتے ہم ڈبے کو تنور ہمارا تیار ہو گیا تھا پھر ایتشامنے مجھے روٹی بنانے نہیں دیتشامنے کا بہت زیادہ روٹی ہیں اس لیے جو ہے میں خود بناتا ہوں روٹی اسلام علیکم پیارے بہنے بھئی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سوئیں گے دعا سعی کہہ رہے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ میں نے کہا آپ روٹی نہیں لگا ہوں آپ سالن بنا رہی ہیں میں نے کہا میں نے سالن جو ہے تنور تنور پر نہیں بنا سکی کیونکہ بلکل تیار ہو گیا تو تو اس لیے جو میں نے سلنٹر پر سالن بننے کے لیے رکھا وہاں پر میں سالن بناری میں میں ویڈیو بنانے کے لیے آئی ہوں میں نے کہا کہ ایتشامنے کی روٹی بنتے ہوئے بھی دکھاؤں کیونکہ ایک دو سسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ اتشام بھائی جب روٹی بناتے ہیں تو بہت اچھی بناتے ہیں تو ضرور آپ شیئر کیا کریں تو کافی دن کے بعد یہ اتشام جو ہے روٹی بنا رہے ہیں روٹی کافی زیادہ تھی اس وجہ سے میں لگا رہا ہوں جی یہ دیکھیں کیونکہ اگر اپنے لئے بناتے ہیں پھر دعا بنا دیتی ہے ہماری تو کم ہوتی ہیں کیونکہ مہمان آئے اور مہمانوں کا ہماری جلدی زیادہ ہے تو اس لئے اتشام یہاں پر روٹی بنانے بھی گا اور وہاں پر میں ہانڈی بنا رہی ہیں تو میں اپنی ہانڈ بھی دکھاتا ہوں کہ ہماری ہانڈی کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ دونوں مل جل کر کام کرتے ہیں پھر کام جلدی بھی ہو جائے گا اور یہ کہ دھوب بھی آ رہی ہے نا دیکھیں جو اور اتشام کا حال پسینوں سے بہت برا حال ہے تو ابھی میں آپ کو ہانڈی دکھاتا ہوں جی میری ہانڈی جو یہاں تک پہنچی میں نے اس میں بھی دہی ڈال دیا تھا دہی کا جو پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کی اچھے سے بنائی کر کے بہت بلکل تیار ہے ہانڈی ہماری تو ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا ہی اچھا آیا ہے تو بس دہی کا پانی سے اسی خوشک ہوتا ہے تو ہماری ہانڈی تیار ہے پھر کھانا دیتے ہیں مہمانوں کو روٹی بھی ہماری تیار ہونے والی ہے کھانا مہمانوں کو کھلا دیئے اور مہمان ہمارے چلے بھی گئے ہیں کیونکہ وہ آئے ہوئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے تو عید کی شاپنگ انہوں نے کرنی تھی تو اس لیے تو انہوں نے بس کہا آپ جا رہے ہیں میں نے تو کہا کہ ابھی روم چاہے ہیں آپ ٹھنڈا ٹائم ہو جائے تو پہ چل جائے کیونکہ جیسی صبح ختم ہوتی دوپیہ شروع ہو جاتی تو اتنا کوئی گرم تپیش کا دن ہو جاتا ہے بہت زیادہ جو اینا تپیش ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی ہماری لائٹ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہماری کل بھی سارا دن لائٹ نہیں تھی اور آج کچھ ٹائم رکھی تو ہے لائٹ لیکن اب دوبارہ سے چلے گئی ہے لائٹ ہے کہ میں مہمانوں کو کھانا وغیر آرام سے کھانے دیا لائٹ نے تو بس اگر ہوتی بھی تو ڈیم ہوتی ہے اور اگر چلی جاتی تو سارا سارا دن نہیں ہوتی بس یہی ٹھوڑی سی پریشانی بنی ہوئی تھی پھر کل تو میں اتنی کوئی اکھ گئی تھی بلکل پریشان تھی جیسے رونے جیسا میرا موڈ بنا ہوا تھا شام نے کہا کہ بھائی صاحب کو جو ہے میں رینٹ پہ جو ہے گھر دلاتا ہوں پھر تاکہ ہم شہر میں رہے شہر میں یہ کہ لائٹ وغیرہ کبھی کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ لائٹ بھی جو پوری ہوتی ہے تو اب بھی لائٹ بھی آگئی ہماری لائٹ آگئی اب یہ بھی آئی ہے تو ماشاءاللہ سے موٹر چل رہے تھے نا شب موٹر فوراں چلیے تو دوسرا یہ کہ اس وجہ سے ہم رینٹ پہ دیکھنے کے لئے گئے تھے اور آپ سب کہیں کہ دعا نے ابھی تک بتایا نہیں کہ رینٹ کا جو گھر آپ لے رہے تھے تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا نہیں تو جی دیکھ کر ہم آئیں رینٹ کا گھر اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اور اچھا گھر تھا پر دوسرا یہ کہ اس کا رینٹ جو ہے بہت زیادہ تھا جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے جو ہے ابھی آہ ڈگمک ہو رہا ہے کہ کیا کریں ابھی سوچ و گمان میں بس پریشان ہے آپ سب نے ایڈوائز دینی ہے کیا کریں اور اتنا بھی ہم رینٹ نہیں دے سکیں گے ہر منت اس وجہ سے جو ہے نا ابھی ہم آہ جو ہے میں نے کہا آپ کو بھی بتاؤں کلیر کرو اس بات کو آہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا یہاں پر کچن کا ہم جو سسرا میں نا جو کہ دو پہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم کھانا کے اس طرح سے چولا میں نے ادھر رکھا اور وہاں پر تو نور پھر روٹی لگائے گی دوپ سے بچنے کے لیے تو اعتشام کہہ رہیں کہ ادھر ہم چھپر وغیرہ بنا دیں گے اور اس کمرے کو جو ہے ہم کچھ ملک کے ریپائر کرتے بناتے صاف سطورہ کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا یہ بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ ہی آپ بھی رہنے کو دل کرے گا تو بس ابھی کوشش یہ ہے آپ سب نے مجھے ضرور ایڈوائز ہے نہیں ہم وہاں شیفٹ ہوئیں یا اسی کو تھوڑا سا جو ہے ریپائر کروائیں تو آپ کے کومنٹ کا مجھے انتظار ہوئے گا اور انشاءاللہ میں ضرور آپ سب کے کومنٹ ریڈ کروں گے اور روز آنا ڈیلی کرتے ہوں اور آپ سب کے کومنٹ کا بھی جواب دوں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا آہ کل کی جو نیکس ویڈیو آئے گی انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی ویڈیوز آئے گی آپ دیکھئے گا ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ تو بس یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی امید کرتے ہوں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تر رکھے گا اپنا خیال اور دعویٰ میں یاد رکھے گا اللہ پیس اور کل کے لیے اتنا کوئی بڑا سرپرائز ہے ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کل کی ویڈیو آپ سب نے مس نہیں کرنے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور ہم تو بہت 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 زیادہ خوش ہوں گے اس سرپرائز سے تو کل کا سرپرائز جو ہے نا آپ سب نے مس نہیں کرنا لازمی دیکھنا ہے اللہ حافظ